الہمدللہ 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 رب العالمین والاقبت للمتقین و سلام و سلام علی رسول علیہ القدیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن علیہ القدیم قل لا اسعالکم علیہ اجراً اللہ المودت فی القربان صدق اللہ مولانا لازیم صدق رسولہ النبی ایجوالکریم الامین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایجوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم اللہ و تسلیم مل کے پڑی صلاة و سلام صلو علیہ اجراً صلو علیہ اجراً اللہ و ملائکتہو صلو علیہ اجراً صلو علیہ اجراً صلو علیہ اجراً یعنے کی کیا بات ہے آپ کے آج آپ کے آستانیں کی کیا بات ہے قرم کے آج آنے کی کیا بات ہے آپ کے آج آنے کی کیا بات ہے میں ایک دعا کرنے لگا کتابہ اٹھا کے ویک لو کہیں دے ادھی رات لو جڑی بھی دعا قبول کیتی جاویں رابطی بار کا جب بڑی مقبول ہونی ہے یا اللہ سونے یا جڑا سٹیج زنہ زیادہ قریب آجے ایک کملی والے جو انہوں نے زیادہ قریب کر دے تو بڑی میربان جڑا میں جو خلات تھوڑا تھوڑا پور کر کے کہ تشریف لے ہو اللہ پاک جڑا جنہ زیادہ قریب ہو کے بیٹھ جائے اللہ پاک مدینے والی سرکار جو انہوں نے زیادہ قریب کر دے اس سو بٹی کیوا والے ہو میرے کو دعا کوئی نہیں بڑی میربان نہیں ذرا تھوڑا تھوڑا کے تشریف لے ہو اللہ پاک سب دی حاضری قبول مجھول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آجو آجو اللہ پاک توڑا بیٹھنا قبول فرمائے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آشیانے کی کیا بات ہے اور اگلا شیر سنو کہ کتنے نانے بھی ہیں آئے نوازیں بھی ہیں ہاں کتنے نانے بھی ہیں اور نوازیں بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نوازیں بھی ہیں لیکن ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا ایک خیوہ چاکتے رہنے والے ہو میری پہلی یادری جگین کرو میں انہوں پتہ اندھا نا تسا نہیں بولنا میں چار بندے فیصلہ بات ہو اپنی گھڑی جی پٹھا لڑا بیچے میں آکے بول دیں گئی بڑی میرمانی ذرا بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ بولیا ہوں نار ذرا مل کے پڑھو ساتھ جو پسی ذرا نار مل کے پڑھو اللہ پاک صاحب بھی یادری قبول فرمائے ایک دفت جار مل کے پڑھو کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں نا نا ہلے سارے نہیں بولے مل کے پڑھو کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کی کیا بات ہے اور آخری شیر شاعر کی لکھتا ہے پائن تل پاک بھی حوالے دینال کہ پاک اماں اور علی پھر گزنیار حسین ہاں فاطمہ اور علی پھر حسن اور حسین فاطمہ اور علی پھر حسین اور حسین لوگو پنجتن کے قرآننے کی جا بات ہے پنجتن کے قرآننے کی پنجتن کے قرآننے کی پنجتن کے قرآننے کی قرآننے کی کیا بات ہے آپ کے آن ستانے کی کیا بات ہے اللہ جلال جلالہو و اما نوالہو و ازمہ شانہو و اتمہ برحانو دی اندر سنا اور آقا لے صلاة و سلام دی بارکہ دی اندر حدیعت در دی بات پیش کرن دو بات اجدی محفل پاگ نے چاکہ خیوات اندر نکاج پذیرے جناب ذات پٹی صاحب اور دیکھر دوستان رفاقانے بلکہ پورے کندنے پورے پینڈ والا نے مل کے اس محفل پاگ نو سجایا اللہ پاک سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے تُسی سب نے اس محفل پاگ نو سجایا کے جا کے بیٹھے ہو عدی رات و وقت عباب ہو گئے اللہ پاک سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے بہت مشکورہ میرے دوست جناب لکیبی محفل شہنشاہ نکابت شائر علی سمنہ جناب بابر جماعتی صاحب توصل دینا لے تھے پہلی دفعہ حاضری دا موقع ملیا ربی اللہ شریف جو پنمچ حاضری ہوئی سی لیکن اس پینڈ جو پہلی دفعہ حاضری دا موقع ملیا اللہ پاک میری اور توارڈی حاضری قبول و منظور فرمائے اکوالیاں نے ذکر چھیڑیا پانجتان پاک دا پانجتان پاک دا بیٹھے ہاں بیٹھا میرا ذہن بڑھا کرو دا اگر کچھ اور سوچ گئے میں کہیں تو انہوں پانجتان پاک دا ذکر سنا کے جاؤں کیوں جی ٹھیک ہے بیٹھے سم پانجتان پاک قرآن ویچوں تے حدیث ویچوں انہ دکیش آنے کھلکا خزرا سبحان اللہ حضرات محترم میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے سامنے سے آپ اکرام دا جمع غفیرے میرے نبی نے فرمایا سے آپ بولو کے تک غلط بڑھنی نہ بولو تک غلط بات آپ سلام پڑھنی بڑی میرے بانی حاضری تو میری ہو گئی ہے بولو کے تک غلط بڑھنی جی فرمایا سے آپ ایک غلطہ جواب دیو آقا حکم ہوئے فرمایا سے آپ اللہ نے قرآن کے دا صدقی اطاف فرمایا اللہ نے قرآن قیدہ صدقی اطاف فرمایا ارزگیتی سون یہاں اللہ نے قرآن تیرے صدقی اطاف فرمایا اللہ نے قرآن فرمایا سے آپ ایت دسو اللہ نے جنت قیدہ صدقی اطاف فرمایا ارزگیتی آقا جنت تیرے صدقی اطاف فرمایا فرمایا سے آپ ایت دسو اللہ قیدہ صدقی ملی آئی بولو بولو اللہ قیدہ صدقی ملی آئی ارزگیتی سون یہاں میرے صدقے ملی آئی فرمایا سیابا اللہ نے اینا کچھ توانو میرے صدقے سمجھو سمجھو طرح بڑی مہربانی اللہ نے توانو اینا کچھ میرے صدقے عطا فرمایا لیکن میں تو اٹھے پڑو کوئی چیز بولو بولو کوئی چیز کوئی چیز نہیں منگ دا سونیا چاندے کیو فرمایا ایک کوئی چیز مطالبہ ہے سیابا بھی حیران نہیں جیڑا نبی کائنات دا مالک جس نبی اللہ پاک نے سارے خزانیات مالک بڑھا کے دوری آئی اور جو نبی ساڑے کو کی منگنا چاندہ ہے کسی دا مطالبہ کرنا چاندہ ہے سنیوں آو ویکھو میرے نبی نے کسی دا مطالبہ فرمایا فرمایا سیابا اللہ پاک نے سب کچھ میرے صدقے پیدا کیتا ہے سب کچھ میرے صدقے عطا فرمایا ہے لیکن کوئی چیز میں بولو بولو میں کوئی چیز ہے میں بھی کوئی چیز نہیں منگ دا بولو بولو سمجھ آ رہی ہے بولو بولو سمجھ آ رہی ہے بولو بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ امیہ کیا گیا نا تقریر کرنا میں جا گیا تھا تو سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک وجہ پیار والے بابا جی سان کہندے مولوی جی ککڑ تسی کھان دیو زور عبام دل بھون دے ککڑ تسی کھان دیو زور عبام دل بھون دے میں گیا بابا جی حضرات مہترم میرے نبی نے فرمایا صحابہ اِنہ کوئی تو آنو میں عطا فرمایا میں تو آڑے کرو کوئی چیز ہے میرے نبی دی بارگاہ صحابہ نے حتھ بن لے حتھ بن کے میرے نبی دی بارگاہ صحابہ کی عرض کر دے صحابہ کی عرض کر دے میرے پیارے امام نبی دی بارگاہ جندر سیاہ پانیات بن لے اوہ سنیوں میرے نبی علیہ السلام بھی بارگاہ جندر حتھ بن گرد کر دے نبی جی کریم جی رہوں پہ جی رہیم جی خبیب جی ٹوٹے دلاندے طبیب جی میرے نبی نے فرمایا صحابہ کی کہنا چاہتے ہو عرض کی تھی کملی والیا سونیا مابوبہ کی درسیے سونیا تسام فرمایا میں قرآن دیتا کوئی اچھا نہیں مانگتا ہوں اے صحابہ ربے رحمان میری وجہ تو ملیا میں تو آڑے کلوں کوئی چیز نہیں مانگتا ہوں اللہ پاک نے رمضان کائنات چل ستارے سورج ہر چیز میرے صدقی اطاف فرمایا میں تو آڑے کلوں کوئی چیز نہیں مانگتا ہوں میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں سچ فرمایا ہے میں منگڑنوا سے نہیں میں تے وندڑنوا سے آیا ہوں اے صحابہ میں منگڑنوا سے نہیں میں تے وندڑنوا سے آیا ہوں حضرات مہدرم صحابہ میرے نبی علیہ السلام دی بار کا جرز کرتے ہیں ارجی کرتے ہیں کملی والیا حکم ہوئے سونیا پڑیاں جانا دے نظرانے پیش کرتے ہیں سونیا حکم ہوئے اپنی بیوی بچے تیری رات اندر قربان کرتے ہیں سونیا پڑیاں جائے داتا تیری رات اندر قربان کرتے ہیں میرے نبی نے برمیاء صحابہ نا 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 اے سیاپا کسے شہدی لوڑ کوئی نہیں بلکہ انہ دینہ کلکوں سے اللہ نے منو کثیر خزانیاں تا مالک بنا کے ٹوریائے سونیا اللہ نے منو کثیر خزانیاں تا مالک بنا کے ٹوریائے اے سیاپا ارض کرتے ہیں کملی والیا کی کیا نہ چانتی ہو کی مطالبہ کرنا چانتی ہو فرمایا سیاپا اللہ دی طرف ہو پیغام آگے اللہ دی طرف ہو یا ڈرہا دیا ہے لج پالا کیڑا پیغام آیا ہے فرمایا کلہ سالو کمالی ہی اجران اللہ موضہ تا فیل قربا اے سیاپا اللہ نے رشاد فرمایا ہے اے کملی والیا اپنے گلامہ نوی رشاد فرما دیو کلہ سالو کمالی ہی اجران اللہ موضہ تا فیل قربا اے سیاپا اینا کچھ دیتا ہے لیکن میں دعا دیکھوڑوں کوئی چیز نہیں مانگی دا سونیا چاندے کیوں فرمایا اللہ موضہ تا فیل قربا اے سیاپا میری علی علی دنال پیار کریا جے اے سیاپا میری علی دنال پیار کریا جے اے سیاپا میری بیٹیا فاتمہ دنال پیار کریا جے اے سیاپا خسنو خسین دنال پیار کریا جے اے سیاپا میری آلولا دنال پیار کریا جے حضرات موضہ منسی آپا نبی دیبار کا جہاد بان لے ارج کرتے میں کمری والیا جلاتر علی دنال پیار کرے گا سونیا تیری بڑیا فادمہ دنال پیار کرے گا سونیا تیرے خسرو خسین دنال پیار کرے گا سونیا تیری آلولہ دنال پیار کرے گا انعام کی ملے گا سنیوں میرے نبی نے برمیہ ومماتہ اللہ حبی حالی محمدہ ماتہ شہیدہ ہے اے سی آپا دنہ میرے علی دنال پیار کرے گا اے سی آپا میری بڑیا فادمہ دنال پیار کرے گا اے سی آبا خسل و خسند سے پیار کرے گا اے سی آبا میری اہلِ بیتے تنہار نڑ پیار کرے گا ہو پندہ جدو دنیا تو مر کے جائے گا ہو پندہ جدو فوت ہوئے گا دنیا تو جائے گا اے سی آبا ماتا شہیدہ ماتا شہیدہ مر کے عام موت مرے گا لیکن اللہ شہادت دے ترجات عطا فرمائے گا اللہ شہادت دے ترجات عطا فرمائے گا ہو دوسری حدیث مبارکہ بخاری شریف دے دوسری حدیث مبارکہ سنو اللہ دے پیارے رسول نے فرمایا وَمَمَّا تَعَلَىٰ حُبِعُ عَلِ مُحَمَّدَ مَاتَ مُعْمِنًا فرمایا اے سی آبا جلائی علی دنال پیار کرے گا فاتھیمہ دنال پیار کرے گا اے سی آبا پنجتن پاک دنال پیار کرے گا اے سی آبا میری آل اولاد نال پیار کرے گا مَاتَ مُعْمِنًا فرمایا سی آبا بندہ دنیا تو جڑے ولے جائے گا اوہ کعبر ہوگے نہیں مرے گا یہودی ہوگے نہیں مرے گا اوہ بندہ عیسائی ہوگے نہیں مرے گا مَاتَ مُعْمِنًا اوہ تیڑا پنجتن پاک نال پیار کرے گا اوہ بندہ جڑے ولے دنیا تو جائے گا محمد آغلا بڑھ گے جائے گا فرمایا سی آبا جڑا میرے علی دنال پیار کرے گا پہلا انام فرمایا مَاتَ شہیدہ دنیا تو جائے گا اللہ شہادت درجات دا فرمائے گا اللہ مکر اللہ مکر اللہ مکر حق لہم اللہ یا بی مکر مرحبا 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 سمجھ لگ گئی پہلا انعام فرمایا مات شہیدہ او پانچتن پاگ نال پیار کرو گے جدو دنیا تو جاؤ گے اللہ شہادت درجات تا فرمائے گا اور دوسرا انعام فرمایا مات مؤمنا او دے ایمان میں شک نہ کری آجے جیڑا پانچتن پاگ نال پیار کرے گا دنیا تو جائے گا مات مؤمنا محمدہ غلام بڑھ کے جائے گا سحابہ نالے مدنی دا مکھڑا تک دینے نالے کے دینے با کملی والیا حضرات مدنی دا مکھڑا او مکھڑائے جنہوں سحابہ تک دینے نالے دید کردینے نالے اپنی بولو بولو نالے دید کردینے نالے کملی والے دی دید کردینے سلطان پاہوں نے کلنگ جو گیا دے آپ نے کمال فرما چلیا آپ فرمائے لوگوں نالے سحابہ مدنی دا مکھڑا تک دینے ناڑے تک دینے ناڑے تک تک راجدے بولو بولو تک تک راجدے اللہ نے کائنات جندر سانو ہر چیز عطا فرمائیے پیسہ دولت کوٹھیاں کارہانے لیکن ایک کوئی حسرت ہے کملی والے کچھ ملے نہ ملے ایک دفعہ زندگی جندر تیری زیارت ہو جائے ایک دفعہ زندگی جندر تیری زیارت ہو جائے مدنی دا مکڑا سامنے ہوئے سلطان باہو فرماندر نے ناڑے تک کو ناڑے کیا کو کھل گا کو سبحان اللہ آہ فرماندر نے ناڑے تک کو ناڑے آکو ایتن میرا ایتن میرا ایتن میرا ایتن میرا یا روچشے ماغو بے تیمہ مریشی دیوے گنا ناڑا 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 بھولو لوٹے موٹے بھلت ہے لکی ججمہ تیہی کی کھولا آئی کے ایک جاہا ہوں اتنا ڈٹھیا بولو بولو ذرا سبحان اللہ آب ورمود نے اتنا ڈٹھیا ہمینوں سبیاری نایابیں تے میں غور کی دے والے بجاہا ہوں مریشت دادی داری ابا مرشت دادی داری ابا مریشت دادی تے میں باہو مریشت دادی شید ایک واری نا ہاتھ جکلوں ایک اوری میں مرکنے کونوں گڑا ایک اوری ازرا کیمرہ کما آگے پائشہزاد ویکھے ہو کڑا 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 میرے نبیدہ بوٹے ہاں چکو زرا کیمرہ کم آگے زرا ہاتھ جو کے ملکے پڑھو موری شیزتاتی موری شیزتاتی داریا باغھو موری شیزتاتی موری شیزتاتی داریا باغھو یمینو لکھ کرنا ہاں 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 فرمایا سیحبا میری آل اولاد این آلے میری آل اولاد این آلے میری نبی دی گل ہو گئی آؤ اس ولی دی گل سناوا جیڑا ولیاں دا سردارے جیڑا ولیاں دا جننو حضرت مولا علی اکھیا جاندہ جننو حضرت مولا علی مشکل کشاہ حضرات مہدرم مولا علی تو گل شروع ہوئی غزوائے خندہ کے غزوائے ایک پاسے کافر نے ایک پاسے مسلمان نے ایک پاسے کافر نے ایک پاسے مسلمان نے حضرات مہدرم ایک بہت بڑا پہلوان جیدہ نام عمر ابن بودے بودے بارجمع کتابان در پڑی آئیں جس ہم دے اندر انی طاقت سی انی طاقت دا مالک سی کہ او کافر کلائی ایک ہزار بندے نو قتل کر سکتا ہے او کافر دے بارے چوندہ ہے کہ کلہ ایک ہزار بندے دا مقابلہ کر سکتا ہے کافران میں چاہ جو پہلوان موجود ہے بڑا پیسہ دے کے اس پہلوان بلائیا گیا کافرانوں جو بڑا مانے کہ مسلمانہ بھی جو کوئی بھی ساڑے مقابلے تھے بلو بلو کوئی بھی ساڑے مقابلے تھے ایک بنے او کافر پہلوانے دوسرے بنے مسلمانہ مولا علی نے دوسرے بنے مولا علی نے حضرات مہدرم میرے نبی علیہ السلام موجود نے اچھا او کافر پکار کے کہن لگا امر ابن بود جس ہمیں ایک ہزار بندے برابر طاقت ہیں او کہن لگا مسلمان نو 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 میں سنیا ہے جدو تو آڑے بچوں کوئی شہید ہو جاندہ ہے انہوں جنت لب دیئے آؤ کوئی میرے مقابلے تھے آؤ کوئی میرے میرے نبی علیہ السلام نے سنیا صحابہ بھی سن دے پہنے میرے نبی علیہ السلام خموش نے دوسری مرتبہ پکار کے اندھا مسلمانوں آؤ میرے مقابلے تھے میرے نبی فیر ہے بولو بولو میرے نبی فیر ہے کہ دیل چھنڈک نہیں پہ رہی ہے پہری تو کھل کھل کھو سبحان اللہ یار کوئی نہیں تھوڑے لیٹ ہوگئے کوئی نہیں وقت کوئی گال نہیں ہوں بڑی میرے بانی کھل کھل کھو سبحان اللہ حضرات محترم عمر ابن بود نے کہن لگا مسلمانوں میرے مقابلے چاہو کوئی نہیں آیا دوسری مرتبہ پھر کہن لگا میرے مقابلے چاہو میرے نبی پھر خموش ہے دوسری مرتبہ کہن لگا مسلمانوں تو آڑے جی کوئی مرد نہیں گیڑا عمر ابن بود کا مقابلہ کر سکے کتاب اٹھا کے دیکھو تیسری مرتبہ حضرت پیارے مولا علی اٹھے نے تیسری مرتبہ سنیاں تے حضرت پیارے مولا علی اٹھے نے آکے کمری بالد قدماتے ہاتھ رکھے نے حرکی کی تی سونیاں ہن علی نو نہ روکی سونیاں ایکڑا لکارے پہ مار دائیں ہن علی نو فرمایا علی جا تیسری رابدیاں رکھانے حضرت پیارے مولا علی نے سرکتے میرے نبی نے امامہ شریف رکھیا ہاتھ بچے حضرت پیارے مولا علی نے تلوار پکڑی گوڑے تے سوار ہو گئے عرض کی تی سونیاں دعا کرنا میں ایسے کافردہ سر لے کے آمانگا میں ایسے کافردہ حضرت محترم حضرت پیارے مولا علی کوڑے تے سوار میں چلن لگے میرے نبی نے ہاتھ چکلے عرض کی تی مولا آج کلے ایمان کلے ایمان کلے کفردنا لندوا سے جاری ہے یا اللہ خیر ہوگئے یا اللہ پتہ لگا جڑا علی دے ایمان مجھے شک کرے مسلمان ہیں بولو بولو مسلمان ہیں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اور ہسرف کلے ایمان لحموں کا لحمی جسموں کا جسم دے میرے جسم دے گوشتا جسموں کا جسمی وہ علی دا ہون میرے ری 큰 میرے ہون فرما میرے ہون ہیں نبی نے جنہوں عینی فضیلت دیتی ہو او دے ایمان جنہ کوئی شاک کرے مسلمان ہیں اللہ پاک صلو کامل ایمان اتاعد ہوا ہے حضرت پیارے مولا علی کوڑے دے سوار ہوئے تو اسے کافر دنا لند واسدے بولو بولو کافر دنا لند واسدے آج جنابے والا حضرت پیارے مولا علی آپ چال پین کملی والے نہ بولا لامین دی دوارگ بارگت دوارگی دی مولا اے میرے مالکہ جے کل ایمان کل کفر دنا لند واسدے جاری آئے اے میرے مالکہ جتے علی دا پیر ہوئے اوٹھے گھر دم تیری خیر ہوئے اے میرے مالکہ جتے علی دا پیر ہوئے اے میرے مالکہ اوٹھے گھر دم تیری خیر ہوئے حضرت مہدر مدر تے پیارے مولا علی آپ چل دے چل دے اسے کافر دے سامنے جلے گئے اسے کافر دے سامنے جا کے روک گئے امری پنے بود پچھن لگائے آپ نے فرمایا میں تیرنا لنواسیاں تیرا سیر کلم کا نواسیاں حضرات مہترم امریب نے بہت کین لگا کافر کین لگا اے نوجوانا تینوں نہیں پتا میں مزمہ کافران دا پہن بڑا پہلوانا اوے پڑے پڑے کافر میرا مقابلے تے نہیں آن دے اوہ پڑے پڑے پہلوان عرب دے پڑے پڑے پہلوان مد کے دے پڑے پڑے پہلوان اوہ ملکے شام ملکے یمان دے بیچوں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اوہ میرے مقابلے تیون والیاں کون ہیں اوہ میرے مقابلے تیون والیاں تینوں نہیں پتا میں کافران دا پہت بڑا شیر اوہ میرے کافران دا پہت بڑا شیر آپ نے فرمایا لانتیا اگر تُو کافران دا شیر اوہ میں مسلمان دا شیر اوہی لانتیا اگر تُو کافران دا شیر اوہ میں خدا دا شیر اگر تُو کافران دا شیر اوہ میں سہابا دا شیر اوہ میں مصطفیٰ دا شیر ایک کافر کہن لگا تیرا نا کی ہے آپ نے فرمایا میرا نا پچڑوا لیا اوہ سنی منو مولا یلیہ نا رائے تکبیر نا رائے رسالت نا رائے حادری 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 کہندہ تیرا نا کیے آپ نے فرمایا سنی منو مولا بولو بولو سہابا منو مولا میرے نبی دا بیر حضرت پیار مولا یلیہ سنیوں تھاکت نہیں جگہے بولو بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات محترم کہن لگا کدھر آئے ہیں آپ نے فرمایا میں تیرا مقابلہ کرنا کہندہ کیوں ہے اپنے بیوی بچیاں نو یتیم کرنا ہے جوانے کیوں ہے اپنی جوانی میرے اتھو قتل ہونا ہے باپس چلا جا آپ نے فرمایا نا نا آج میں تیرا سر لے کے جانا ہے آج میں تیرا اوہ ابنے وہ کہن لگا ہے مولا یلیہ اوہ کہن لگا نوجوانا باپس چلا جا اوہ باپس چلا جا کیوں میرے خطوں قتل ہوئیں گا اوہ کیوں میرے خطوں قتل ہونا آئیں اوہ کیوں اپنی بیوی بچیاں نو یتیم کرنا ہے اوہ باپس چلا جا خلے تو لڑکا آئیں خلے تو لڑکا آئیں آپ نے فرمایا لان دیا اگر میں لڑکا ہوں اوہ میرے نڑ لڑکے بھی کھا ہے اوہ مینو لڑکا سمجھن والیا مینو لڑکے بھی کھا اوہ تیتا باپس چلا جا خلے تو بچا آئیں اوہ ماتھوانا میرے سامنے تو بچا آئیں آپ نے فرمایا جے میں بچا ہوں اوہ لان دیا میرے کونوں بچ کے بھی کھا ہے اوہ جے میں بچا میرے کونوں بچ کے بھی کھا اگر تنو اپنی جوانی تے مان نہیں اگر تُو اپنا اب میرے ہتھوں قتل کرونا پھر میں کی گر سکنا آہ میرے مقابلے دی آجا حضرات محترم لڑائی شروع ہو گئی حضرات پیارے مولا علی نے میں تلوار کٹی لڑ دے پہنے تمہیں شیر لڑ دے پہنے اے تر کا فرانہ شیر اوہ تھی با چکڑرین والے سنی غیور مسلمانوں ایک پاس ایک کا فرانہ شیر ایک پاس خدا آتا شیر اوہ سنیوں ایک پاس خدا آتا شیر حضرات پیارے مولا علی نے میں تلوار کر لئی امری پنے بہت نے میں تلوار کٹی تلواراں کٹ گیا پاس دل لڑنا شروع ہو گیا اوہ سنیوں لڑ دیاں لڑ دیاں کھوڑے دیا پیراں جلال مٹی اٹھنی شروع ہوئی اے تُوڑے مٹی دی تُوڑے اٹھنی پئی اے تھی میں توندے میں جب بندہ نظر نہیں ہوں دا اے توند پینڈی ہوئے لاغے لاغے بھی بندہ نظر نہیں ہوں دا اے میں مٹی پیراں دی ناڑ مٹی اٹھنی اٹھنی ہے اے تُوڑ پڑ پڑ کے اٹھنی پئی نا مولا یلی نظریوں دے نا یا مریبنے بوت نظریوں دے دویں شیروں سے تھوڑ ویچ لڑتے پہنے ہو سنیاں لڑتیاں لڑتیاں کافر نارے لوندے نے ہو کہتے آج مولا یلی نہیں بچے گا یا مریبنے بوت دے خطوں یلی نہیں بچے گا اے تروں میرے نبی دا سیر سیدے دے اندر اردگیتی مولا اے میرے مالکہ علی تیرے دیندی خاطر کیا ہے علی تیرے دیندی خاطر لڑتا بھی آئے اے میرے مالکہ علی نوفت آتے میں اے میرے مالکہ علی نوفت آتے میں حضرات مہدرم توجہ کرنا بڑا پیارا جملائے آپس اندر لڑتیاں لڑتیاں چانک اسے توڑ بیچوں خونتا فوارا یوردہ نظری آیا سنیوں خونتے چھٹے نظری آیا اے کافران نعرے لونے شروع کر چٹے ہو کہیں دے ناؤزم اللہ مسلمانوں اے مسلمانوں یا آگی علی دلاش لے جاؤ آو پے کھولی دا خون ہے یا آگی علی دلاش لے جاؤ حضرات مہدرموں نے نعرے لونے شروع کر چٹے ہو کہیں دے ناؤزم اللہ علی شہید ہو گیا ہے حضرات مہدرم نعرے لوندیاں لوندیاں اے تھوڑی دیر تو بعد مٹی دی توڑ تھلے بیٹھی ہے ایک کافر نے گوھر دے ناڑوے کیا اس کے کافر نے جو گوھر دے ناڑوے کیا ہو کہیں لگا نعرے مرن والے اور ٹاپ کے مر جاؤ ہو کہیں دے نعرے مرن والے اور ٹاپ کے مر جاؤ ہو کہیں دے گوھر نہ لیا ہو بیکھو اور مردے ساڈائی گیا ہے آہ دیکھو علی دے نبی دے قدم پیا جمدہ ہے نعرے دی آواز ہونی چاہتی جگین کرو مردے حضرات مہترم کہیں دے کافروں ڈوب کے مر جاؤ ہوئی آو بیکھو آو بیکھو مردے ساڈائی گیا علی دے نبی دے قدم پیا جمدہ ہے علی دے نبی دے علی علی کر لی کیا درہ حضرات مہترم میرے نبی نے فرمایا مومد منافق دی پہچان کرنی ہو میں نا سامنے علی دا نام لے دیو سامنے جیڑا سن کے چیرے تے بٹ پیا جا سمجھو پتہ منافقے جیڑا سن کیا کہ سبحان اللہ منافق کوئی نہیں سارے مولا علی دے منن والے بیٹھے 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 دخا علیدہ میں مرید دخا علیدہ میرا پیش با علیہ میرے پیر دا سبا علی دنیا تاکھیں بلیے بلیے میں مرید دخا علیدہ میں مرید دخا علیدہ میں مرید دخا علیدہ میرا پیش با علیہ میرے پیر دا سبا علی دنیا تاکھیں بلیے بلیے میں مرید دخا علیدہ میں مرید دخا علیدہ فرمایا مصبانے سندو کوئی نہ سمجھے بزرگو میرے نبی نے فرمایا علی انتا اخی اخی کہتے پرانو اخی کی کہتے نہیں انتا اخی پھر دنیا بل آخرہ علی تو دنیا ویجوی میرا پرائے فرمایا مصبانے سندو کوئی نہ سمجھے فرمایا مصبانے سندو کوئی نہ سمجھے میں گھا پیرا علی دا میں گھا پیرا علی دا میرا پیرا علی یہ علی میں مرید دخا علی ایک دوا مل کے پالو ایک دوا مل کے پالو جڑا جڑا علی دے ملن والا میرے نبی نے فرمایا علی دا ذکر کرنا بھی عبادت انہا ضروری لا وجہی علی جی عبادت فرمایا علی دا ذکر کرنا بھی عبادت حسنیوں ملکے پڑھ لو میں مرید ہاں علیدہ میں مرید ہاں علیدہ میں مرید ہاں علیدہ میں مرید ایسی مولا یلیدی گا دے اگی آجو تھاک گئے ہو اکھو قدرہ سبحان اللہ نا نا پچھلے نہیں بول دے بھائی پچھلے انہ کو بلونا ہی مجھ کر لیا ہو پچھلے گو جو میں انڈیا کو کشمیر لانا مشکل ہے کھل کے آکھو تو سیویں سبحان اللہ حضرات محترم میرے نبی نے فرمایا کہ اببا میرے پانیتن پاک نالے میری پانیتن پاک نالے پیار کر یا جی حضرات محترم میرے نبی نے پیار کی نہیں �تا میرے نبی نے پیار ہے او میں توانو دسنا میرے نبی دا سر سجد اندرے گالے پہلے بھی سنئیے اندازے بیان بدل دیتا ہے بات کو وگرنا دنیا کی کوئی بات بھی نئی بات نہیں دنیا کی کوئی بات بھی نئی بات ہے لاؤ ایک آخری گال سنو اس وہ بات اجازت حضرات محترم میرے نبی دا سر سجد اندرے امامی علی مقام دا بچ بندہ زواںه امامی علی مقام دا بچپن دا زمان نائیں زاد بٹی صاحب جالتو صاحب پہلے سنی لیکن جڑا میں نتیجہ جنہ حضور بڑی میربانی سمجھو درہ امامی علی مقام چال دے چال دے میرے آقا دے موڈیاں دے سوار ہو گئے میرے آقا دے موڈیاں دے ایک جنیٹری ویڈا تھوڑا ہے کوٹ ہویا لگا لسانی سوڑ والے ماشاء اللہ بچیانے ہوئے بڑی بڑی دور تک ننکانے بہت میں پڑیا میرا خیال ہے پوچھے آنے تھا ننکانے تھا کوئی پینڈ دے تھے میں نہ گیا ہوں الحمدللہ ہر پینڈ دے اندر ہر شہر زندر الحمدللہ جا کے میں شہر زندر بچیان کی دیا سونڈ ہی ہوں ماشاء اللہ بڑا پیارا سونڈ چلاؤں دے حضرات محترات توجہ کرنا میرے امامی علی مقام موڈیاں سوار ہو گئے سوار ہو گئے سوار ہو ہوں دی دیرے میرے نبی نے سجدہ لمبا کر چھٹیا میرے نبی نے سجدہ اچھا ہوں مزے والی گا لے دے میں پڑی آئے کہ بندہ ایک سجدہ دے اندر تیرہ تصویہ پڑھ سکتا ہے کنیا بولو بولو کنیا زیادہ دی روایت ہوئے میری نظر جو نہیں گزرئی بلہ آئلم بندہ ایک سجدہ کنیا تصویہ پڑھ سکتا ہے میرے نبی نے پڑھ دیا پڑھ دیا تیرہ تصویہ پڑھ دیا امام علی مقام موڑ دیا تو تھلے بولو بولو تھلے چھے پڑھ دیا نو پڑھ دیا پڑھ دیا پڑھ دیا تیرہ پہنچے نا امام علی مقام موڑ دیا تو تھلے بولو بولو سبحان اللہ موڑ دیا تو تھلے کنیا تصویہ پڑھ دیا بولو بولو کنیا تیرہ تیرہ تصویہ پڑھ دیا امام تھلے نہیں آئے دل میں جس سوچڑ لگ پہ مولا ہن میں کی کرا تیران دا قنون میں خود بناؤن والا یا اللہ اگے بتا تے قنون ٹوٹتائے سیر چکا تے حسینڈ اگے بتا تے قنون ٹوٹتائے سیر چکا تے بولو بولو سیر چکا تے میرے پیارے امام ونبیہ نبی دے غلام مولا ہے اے میرے مالکہ کے بتا تے قنون ٹوٹتائے سیر چکا تے حسینڈ اے میرے مالکہ اگر میں سیر چک لیا ہوں میرے دوترے نے ٹک جانا ہے میرے دوترے نوچوٹ لگ جانی ہے اے میرے مالکہ کل کر اولادہ میتان ہوگا میرے دوترے نے بڑیاں چوٹاں کھانیاں نے میرے دوترے نے ترواراں دیوار کھاگے نیزیاں دیوار کھاگے برجیاں دیوار کھاگے اے میرے مالکہ گوڑے تو تھلے بھی نیچے تو شریف لے کیوں نے اے میرے مالکہ میری موجود کی زندر تے چوٹنا کھاوے ارزگیدی مولا میرے پیارے مام ونبیہ نبی نے ارزگیدی مولا میں کی کراؤں تیرا تا قانون میں خود بنون والا آواز آئی نا 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 سونیا اپنا سر سیدے بھی جو نا جگی اے میرے مالکہ اگر میں نا جگیا قانون مولا میں کی کراؤں تسویہ پڑھی جا پڑھی جا پڑھی جا پڑھی جا ارزگیدی مولا میں کی گنا فرمایا تسویہ پڑھی جا تسویہ پڑھی جا اے میرے مالکہ قانون ٹوٹ جانائے فرمایا سونیا قانون ٹوٹ دے دے ٹوٹ جان دے کیونکہ سجدہ میں قبول کرنا ہے سونیا سجدہ بھی میرائے دے سجدہ بھی میرائے دے میرے نبی نے پڑھ دیا پڑھ دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کائناہ دا والی نبی عرض کردائے ربا سونیاں اگے ودنا تے کنون ٹوٹ دے سیر چکا دے فرمایا سونیاں سجدہ بھی چو سیر نہیں چکنا تسویہ پڑھی جا پڑھی جا کلہ تو انہی تیرا رب بھی حسین نالے تیرا رب بھی حسین نالے بڑا پیار کردائے عرض کیتی مولا یا کے بعد جانتے شریعت کنون ٹوٹ جانا ہے فرمایا سونیاں ٹاٹ جان دے کیونکہ سجدہ میں قبول کرنا ہے سجدہ بھی میرائے دے حسین بھی میرائے دے سجدہ بھی میرائے دے حسین بھی سجدہ بھی میرائے دے حسین بھی شاعر نے ایسے بھی کیا کہ لوگوں آلِ نبی نال پیار کرے آجے نبی دی آل نال پیار کرے آجے نبی دی آل نال محبت کرے آجے حسین دی عظمت نو انہ کون دیتا اسلام دی خاطر دین دی خاطر اپنا سارا کچھ کو ہاتھ چھڑیا قربان کر چھڑیا او سو حسین دی عظمت نو بولو بولو سو حسین دی عظمت نو شاعر کہتا ہے عظمت آل نبی بولنا جانا لاغا عظمت آل نبی بولنا جانا نال ملکے پڑھو گے بڑی میر بانی تو ملکے پڑھو گے یقین ان کو ایک ذوق پڑھ جے گا میں سوا سے بار بار کرنا چلیو پتہ نہیں میرا پڑھیا قبول نہ ہوئے کسے ہور دا پڑھیا قبول نہ ہوئے مجھ میں بھی چو ایک دی ایسا ہوئے گا جو دنب کھلنگے پانتر پاک دا ذکر اللہ سارے دا قبول کر لے گا اوہ ذرا ملکے پڑھو عظمت آل نبی بولنا جانا لاغا عظمت آل نبی بولنا جانا لاغا بولنا بولنا جانا بولنا 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 جانا لاغا بولنا جانا عظمت آل نبی بولنا جانا لاغا 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 حضراتِ محترم چلو جی اگر سننا چونگوے ملا شریف کا تھوڑا داہتنا بادے میں چلو توجہ کرنا عظمتِ آلِ نبی حسین کل بھی زندہ بادے حسین آج بھی زندہ بادے تھے حسین اگے وی بولو بولو حسین اگے وی بولو بولو حسین اگے وی زندہ بادے حضراتِ محترم توجہ کرنا حسین کی بھی زندہ بادے سارے شہید ہو گئے امامِ آلی مقام دا سیر نیزے دی نوکو تے ٹنگیا ہو جائے موسل دے بزار نے حسین کل بھی زندہ بادے حسین آج بھی زندہ بادے قیامتہ کے بولو بولو قیامتہ کے یزید کل بھی مردہ بادے آج بھی مردہ بادے دے قیامتہ کے مردہ بادی اکھو جزید ہے اکھو جزید ہے حسین زندہ باد حسین میرے آقا حسین دا سیر نیزے دی نوکو تے ٹنگیا ہو جائے لوگوں میں جڑی جڑی گالہ کر رہے ہیں ایک گال دا ذمہ دارہ جنہیں ہونو پوچھنا ہونو پوچھنا ہے بات بھی پوچھنا ہے الحمدللہ توجہ کرنا میرے امامِ آلی مقام دا سیر نیزے دی نوکو تے ٹنگیا ہو جائے موسل دے بدار نے امام زین العابدین ہتھاں مجھے کڑیاں نے پیراں مجھے بیڑیاں نے موٹے ہوتے پھپی دی اونٹھنی دی مہارے تے اگیا کے ٹردے جارے نے ٹردیاں ٹردیاں شمر پتہ کی کہنے لگا کہندہ امام زین کہندہ زین العابدین آپ نے فرمایا بول کہندہ اپنے مرے ہوئے بابے نو کیوں نہیں روندہ اپنے مرے ہوئے بابے نو تیرا خاندان شہید ہو گئے تیرا بابا شہید ہو گئے تاڑ کر بلا دی تب تی رہے تو تے ٹھنڈا ہی ہو رہی ہے تے سر نیزے دی نوکو تے ٹنگیا ہو جائے اپنے بابے نو کیوں نہیں روندہ آپ نے فرمایا بکواس بند کر لے میں بابے نو تو تار ہوں مجھے میرا بابا مریا ہوئے یا حریہ ہوئے میرا بابا مریا ہوئے یا میرا بابا مریا ہوئے یا آپ نے فرمایا بالاماموزفند کر لے اوئے میں اپنے باپے نو تہاروں ہاں میں اپنے باپے نو تہاروں ہاں کہ میرا باپا م ریا ہووے اوؑ سنیوں پڑا پیارا جملہ ہم اگلے ساز تاک یاد رکھو کہ غل لگ اور جنار سنیاں کے آپ نے فرمایا بالاموزفند کر لے میں باپے نو کیوں رویا اوہ کہندہ تو کہنا میرا باپا م ریا ہووے اوئے خلتہ کی تن poopی تھی موتا یقین نہیں آیا ہے اوہ تیرے باپے دا پاکی جسم کربلا دی تب تیرے تو تیٹھنٹا یوری آئے اوہ تیرے باپے دا سر نیزے دنوں کو تیٹھنگیا ہویا ہے حلے تو کہنا ہے میں باپے دی موتا کی میں یقین کر رہا ہوں میرا بابا نہیں مریا آپ نے فرمایا جزیدیا کتیا اوہ بکواس بند کر لے ہو تو کہنا ہے میرا بابا مر گیا ہے میرا بابا فوت ہو گیا ہے اوہ اللہ دیا میں کیوں رومہ مرن والے تھے بھولیا نہیں کر دے آو بیک میرا بابا نے جیدینوں کے قرآن سنا ریا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آپ نے فرمایا لان دیا میں باپے دی موتا کیوں یقین کرا اوہ بیک غور نرس ہو اوہ مرن والے تھے بولیا نہیں کر دے میرا بابا نیزے دی نوک تھے بولو بولو نیزے دی نوک تھے اگلا جملہ سنو اسوں بھی پیارا جی جملہ یہ بھی بڑا پیارا اگلا اسوں بھی پیارا توجہ کرنا ایک کافل آگے بڑیا ایک معینہ روندی روندی آگئی کافلے والے رکھ لیا گئی نہیں کافلے والے رکھ جاؤ حضرات محترم کافلہ رکھ لیا کہندی کافلے والے ہو تو آڑے وجہ کوئی حکیم ہے تو آڑے وجہ کوئی بولو بولو حکیم ہے کافلے والے جزید کہندی ماں ساڑے وجہ کوئی حکیم نہیں ساڑے وجہ کوئی حکیم نہیں حضرات محترم انہوں نے پوچھیا مائی کی گا لے مائی کہندی میرا ایک کو ایک پتر ہے بڑا پیدا سہارا ہے میرا خامد خود ہو چکی آئی میرا ایک کو ایک پتر ہے بڑا پیدا سہارا ہے زندگی دی حالت نزاد اندروں دے روح نکل دی پہ یہ بہت بیمارے بے پتر ایک کام کرو کوئی حکیم ہے دے آکے میرے پتر دا علاج کر دو میرے پتر دی زندگی بلو بلو میرے پتر دی زندگی جزیدی کہندے مولوی جزیدی کہندے ماما جی ساڑھے وچے کوئی حکیم نہیں کافر دے آگیوں آواز آئی میرے امام نے آواز دی امام زین اللہ بیدی نے فرمایا امام میرے کول آجا میں حکیم موجودہ حضرات محترم امام چل دی چل دی قریب گئی جا کے پوچھے اوے پتر تو حکیم ہے عزیری تھی امام دی میں حکیم آمار فرمایا پتر میرے نال چل عزیری تھی امام کیونہ چلنا حٹہ م Romaniaں پیرا مija حٹہ نہیں کڑیاں پیراں بیڑیاں کھول دین حضرات محترم حٹہ نہیں کڑیاں پیراں بیڑیاں کھول گئی آمار ٹھون مائی میرے امام لایک نال چل پئی بزرگو ماں حلے میرے امام حسین اللہ بیدینو جان دی نہیں بازو تو پکڑیا میرے امام نو لے کے ٹھڑتی جا رہی ہے مائی بڑی خوش ہے مینو میرے پتر واسے حقیم مل گئے میرے پتر دی جان بچ جائے گی بارے آ کے نا مائی حلے میرے امام نو جان دی نہیں دروازے دے بار آ کے کہن لگی پتر کھڑا ہو میں پردہ کروا کے آنیاں حضرات مہترم انہوں نئی سی پتہ ایتی آپ پردیاں دے مالک بانکی آئے نہیں ایتی آپ پردیاں دے مالک بانکی آئے نہیں حضرات مہترم میرے امام نو بڑا بار کھڑا کر چھڑیا مائی آپ اندر چلی گئی مائی آپ آجنا بے مارا ماں چلتی چلتی اندر چلی گئی اور سنی ہوں مائی بڑی خوش ہے مینو میرے پتر واسے حقیم مل گیا حضرات مہترم مائی خوشی خوشی تے نالے اندر گئی ایک چاند لمیاں تو بعد روندی روندی داڑا ماردی ماردی باری آگئی اے مہی روندی روندی باری آگئی اے میرے امام نے پوچھیا امام امام کیوں رونی پیئے تیری آنکھا میں جانسو کیوں جاری نے اے ماں کیا لگی وے پتر چلا جا وے پتر چلا جا مینو حکیم بیلوڑ کوئی نہیں آپ نے فرمایا امام بول امام بول کی ہویا تینوں حکیم بھی کیوں لڑ نہیں اوہ کیا لگی پتر میرے پتر نوہ مرض لگیا جیدہ حکیمہ کوڑی لوج نہیں اوہ جیدہ کائنا جندر کسے حکیم کو لوج نہیں آپ نے فرمایا امام کی گل ہوئی ہے امام کیا لگی وے پتر میرا پتر فوت ہو گئے دنیا تو چلا گیا ہے آپ نے فرمایا امام اپنے اتھروں صاحب کر لیں اے تیرا حکیم بودریو سمو داوی لا جان گائے نرے تکبیر نرے رسالت نرے حیدری آپ نے فرمایا امام اپنے اتھروں صاحب کر لیں تیرا حکیم بودریو سمو داوی بلو بلو سمو داوی جس نبی دا دوترہ مرد زندہ کر چھڑے نبی دی اپنی شاندہ عالم کی ہوئے گا نبی دی اپنی شاندہ عالم ہے آلہ حضرت نے کلم جگیا آلہ حضرت عظیم البرکت کشتائش کے رسالت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ آپ نے کلم جگیا دے کمال فرما چھڑیا فرما ہوں دے جن نبی دے جو ترے مرد زندہ کر سکتے نے میرے نبی دی شاندہ کی عالم ہوئے گا آنکھو نا سبحان اللہ آج جنیٹر نے نا ایک لیٹر پڑھ رہا ہو نا دو گینڈ چلا ہو دی دی لو آباد تا ڈسار ہے نا نا بہتی جے تیسی دین دا ماشاء اللہ کنا کنا پائیں پائیں کلو ایک بندہ آٹھا کھا جاندہ ہے ساڑھی عواض نہیں نکل دی پھر جنیٹر نہیں جنگا ہے کھل کے آکھو یارد زرہ سبحان اللہ حلے بھی نہیں بولے پھر کہہ دو ایک واری سبحان اللہ اللہ حضرت نے کلم جو کیا دیا آپ نے کمال فرما چلیا آپ پر موگر خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ غمارہ نبی اور رسولوں سے اعلیٰ غمارہ نبی سبز اولا ہو عالی ہمارا نبی وہ مل کے بڑھو سبز اولا ہو عالی ہمارا نبی سبز اولا ہو عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی لو حضرات ایمائی نہ روندی روندی کہن دی پتر فوت ہو گئے آپ نے فرمایا ماں پتر دے لاشے دے قریب لے کے چل حضرات محترم ماں نے امام کو بازو تو پکڑیا کہن دی پتر چل چل دی چل دی پتر دے لاشے دے قریب لے کے آگئے چل دی چل دی پتر دے لاشے دے آج جنابے والا ماں چل دی چل دی پتر دے لاشے دے قریب لے کے آگئے حضرات محترم پتر دے لاشے دے قریب آگئے میرے امام نے خات جکے اوہ کتابہ اٹھا کے بیکھو اوہ جڑے بلے میرے امام نے خات جکے اوہ سنیوں ماں تا پتر کلمہ پڑتا کھڑایا گیا ہے اوہ سنیوں تھیوا دے رین والی اوہ سنی گا جور مسلمانوں آجے ماں تا پتر کلمہ پڑتا یوٹ کے کھڑا یو گیا حضرات موتر مگلا جملا سنو ماں حیرانی جناڑ ویکھ دیئے اے ماں میرے امام ناڑ ویکھ دیئے اے ماں میرے امام ولویکھ کے کہن دیئے وے پتر اٹھا کابل حکیم ہے اوہ جڑا موتہ ویلا جانا ہے اوہ پتر جڑا موتہ ویلا جانا ہے تاسے سہی تو کون ہے بے پتر بول بے پتر بول تو کون ہے آپ نے فرمایا امام میں آل نبی امام میں آل نبی اولاد علیہ امام میں نبی دی اولاد علیہ دا خونہ حضرات موتر مہینے سنیا امام میرے امام دے مننوالی زی اوہ لوگ عمائی میرے امام نو مننوالی زی میرے نبی دا کلمہ پڑنوالی زی حضرات سیدہ فادمہ دے مننوالی اوہ سنیوں میرے امام نو پوچھی آپ نے فرمایا امام میں علی مقام دا پترہ اے امام میں امام حسین دا پترہ امام کہن لگی بے پتریوں سے خسین دا پترے بے پتر کے دے پہتر تانے شہید ہو گئنے بے پتر تیرے باپے نویں شہید گیتا گیا ہے بے پتر تیرے پیر نویں شہید گیتا گیا ہے چاکی عباس نویں شہید گیتا گیا ہے بے پتر میرا ایک زندہ کر چھڑی آئی حضرات موترم توجھو ناباس سمات برمایا جے اے پتر نو پکین لگی بے پتر میرا ایک زندہ کر چھڑی آئی فرمایا ایمہ میں مردیان و زندہ کر سکنا پر زندان و زندہ زندان و زندہ اللہ دی بارگج دعائے